اسلام علیکم ہیڈلائنز آپ جان چکے ہیں میں ہوں محمد شعب اور میں ہوں صدرامیر بولٹن میں خوش آمدید آغاز کرتے ہیں اسلامباد سے جہاں وزیر آزم عمران خان نے پاک چائنا گلاس کمپلیکس کا اقتطاقیہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر آزم نے کہا پاکستان میں نوجوانوں کو نوکریوں کی ضرورت ہے بیرونی سرمایہ کاری آنے سے عوام کو روزگار ملے گا اور غربت کم ہوگی خوشحالی آئے گی غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے تمام رکاوٹیں دور کی جائیں گی پاکستان میں ایک نوجوان عبادی ہے ہماری ینگ پاپلیشن ہے نوکریوں کی ضرورت ہے نوجوانوں کو اور جس طرح جس طرح انویسمنٹ سرمایہ کاری ہوتی رہے گی اسی طرح ہم اپنے نوجوانوں کو نوکریوں دیں گے بے روزگاری کم کریں گے ملک پہ انشاءاللہ خوشحالی آئے گی آنے والے دنوں میں ہم جو اب چائنہ جا رہے ہیں اور چائنہ میں ہماری کوشش یہ ہے کہ جو سپیشل اکنومک زون سیٹ اپ سی پیک کے نیچے جو سیٹ اپ کی جائیں گی اس میں اسی طرح کی پارٹنشپ سمچاتے ہیں جدر سے ہم امید رکھتے ہیں کہ یہاں انویسمنٹ ہوگی یہاں سرمایہ کاری ہوگی اور فیکٹری ہم بنیں گی اور ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہوگی وفاقی وزیر خزانہ آسد عمر کہتے ہیں ستر فیصد گھرے لو اور پچانوے فیصد کاروباری صارفین کے لیے بجلی کی قیمت میں کوئی اضافہ نہیں ہوا بجلی کے نرخوں کا تعیون نیپرا کرتا ہے تین روپے اسی پیسے فی یونٹ اضافے کی تجویز تھی لیکن اضافہ صرف ایک روپے ستائیس پیسے کیا گیا ہے اسلامباد میں نیوز کانفرنس کے دوران انہوں نے بتایا کہ سعودی عرب نے امدادی پیکج کے لیے کوئی شرط آئید نہیں کی ہے نیپرا نے جو اس دفعہ اپنا تذیعہ کر کے مکمل کیا اس کے مطابق تین روپے بیاسی پیسے فی یونٹ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کرنے کی ضرورت تھی اور ستن اضافہ جو ہم کرنے جا رہے ہیں وہ اس تین روپے بیاسی پیسے کے بجائے ایک روپے ستائیس پیسے ہیں جو تین سو یونٹ سے کم استعمال کرتے ہیں ان کے اوپر بجلی کی قیمت میں کوئی اضافہ نہیں جو تین سو اور سات سو کے درمیان والے ہیں ان کی بجلی کے نرخوں میں تیس فیصد اضافہ ہے اور سات سو سے اوپر والے جو ہیں ان کے نرخوں کے اندر پندرہ فیصد اضافہ کاروباری جو کنیکشنز ہیں چھوٹی دکانے چھوٹے کاروبار ہیں وہ کمرشل کنیکشنز جو ہیں ان میں سے جو پانچ کیوی سے کم استعمال کرتے ہیں ان پچانوے فیصد سارفین کے لیے بجلی کی قیمت میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا دو لاکھ پچھتر ہزار زرائی ٹیوبل ہیں ان کے اوپر یہ جو ریائیتی نرخ تھے پانچ روپے پینتیس پیسے کے وہ ہم پورے مالی سال کے لیے اس کو جاری رکھیں گے جنرل سرپسز کی کیٹیگری ہے جس کے اندر سکول آتے ہیں ہسپتال آتے ہیں ان سب اداروں کے لیے بجلی کے نرخ میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی کوئی اضافہ نہیں کیا جائے گا نے بجلی کے بل نہ دینے والوں کے خلاف کریک جاؤن کا اعلان کر دیا وفاقی وزیرت توانائی عمر آیوب کہتے ہیں کہ بجلی چوروں کے خلاف پوری طاقت کا استعمال کیا جائے گا بل نہ دہ ہندگان کے خلاف آپریشن کا آغاز کل لاہور سے ہوگا پہلے بڑے مگر مچوں کو پکڑیں گے واجبات ادا نہ کیے تو جیل جانا پڑے گا اور ساتھ ساتھ بھاری جرمانے بھی آئیت کیے جائیں گے وہ بلز ہیں جو ابھی تک کلیک نہیں کیے جس کا ممت تقریباً ساڑھے آٹھ نو سو عرب تک پہنچ گیا ہے اس کے اندر اس کو ہم لوگ ریکاور کرنے کی کوشش کریں اور سب سے پہلے ہاتھ انشاءاللہ بڑے مگر مچوں پہ ہی پڑے گا پرسوں سے لاہور سے صوبہ پنجاب سے اس کا آغاز ہم کرنے جا رہے ہیں مقامی ڈیپیٹی کمیشنرز مقامی ایسیز چیف ایگزیکٹیف کمپنیز کے مقامی ایسٹیوز یہ سارے سائبان اور سیکیورٹی ایجنسی کے سائبان جا کے ان جگہوں پہ چھاپے کریں گے جہاں پہ انٹیلیجنس ریپورٹس ہیں جہاں پہ یہ چیزیں ڈیٹیکٹ ہوئی ہیں اور ان کو ابھی آپ کی وساطت سے ہم لوگ وارننگ دیتے ہیں کہ خدارہ اپنے آپ کو ان دنوں میں بھی درست کر لیں یہ نہ ہوں کہ آپ کو سلاحوں کے پیچھے جانا پڑے آپ کو جرمانی ادا کرنے پڑے اور بہت بہت ہی جرمانے ہوں گے یہ کنڈا کلچر ختم کرنے کی ایک کیبل ہے اس کا نام اے بی سی کیبل ہوتی ہے یہ وہ کیبل ہوتی ہے جس کی اوپر آپ کا کنڈا چلتا نہیں ہے وہ ایکسپٹ نہیں کرتا وہ ہم لوگ لگائیں گے اور پاکستان نے خلائی مشن بیجنے کا اعلان کر دیا وزیر اطلاعات فواد چوہدری کہتے ہیں سپارک اور چین کی سپیس کامپنی میں معاہدہ تیپ آ گیا پہلا پاکستانی مشن دو ہزار بائیس میں خلا میں جائے گا انشاءاللہ بیس سو بائیس میں پہلا پاکستانی جو ہے وہ سپیس میں جائے گا سائنس و ٹیکنالوجی کی دنیا میں اہم سنگی میل پاکستان کا پہلا مشن خلا میں بھیجنے کا اعلان وزیر اطلاعات فواد چوہدری نے وفاقی کابینہ کے فیصلے کا اعلان کر دیا یہ ہمارا جو چائنیز جو ان کی کمپنی ہے جو ان کا آرگنیزیشن ہے سی ایم ایس اے اس کا اور سپاکو کا آپس میں ایگریمنٹ ہوا ہے فواد چوہدری کہتا ہے کہ پاکستان نے سائنس و ٹیکنالوجی کی دنیا میں پیش رکت کا فیصلہ کر لیا ہے بہت بڑی ہمارا جو سپیس پروگرام ہے اس کی کامیابی ہے ہمارا جو سائنس و ٹیکنالوجی کا جو ایک سفر ہے وہ انشاءاللہ ایک بالکل نئے عروج پہ پہنچے گا اس فیصلے کے بعد مسلم ملکوں میں ایران کے بعد پاکستان دوسرا ملک ہوگا جو اپنا مشن خلا میں روانہ کرے گا روانہ سال جولائی میں پاکستان چین کی مدد سے دو سیٹرلائٹ خلا میں روانہ کر چکا ہے جون دوہزار اٹھارہ میں روسی خلا نورد میں پینال اقوام یہ خلاہی سٹیشن پر پاکستانی فٹبال کھیلا تھا نیب افسران کو سرکاری پاسپورٹ کے اجرہ کے معاملے پر پیپلز پارٹی نے تحفظات کا اظہار کر دیا ہے پیپلز پارٹی نے الزام لگایا ہے کہ نیب افسران کو سرکاری پاسپورٹ یعنی بلو پاسپورٹ اس کا اجرہ حکومتی رشوت ہوگی ابباس شبیر سے مزید بات کرتے ہیں ابباس ڈیٹیلز کیا ہیں پیپلز پارٹی کے تحفظات کی جی بلکل آج کابینہ نے نیب کے ملازمین کے لیے بلو پاسپورٹ کے اجرہ کی منظوری دی ہے جس پر پیپلز پارٹی نے اس تحفظات کا اظہار کیا ہے اور یہ واضح کیا ہے کہ نیب افسران کو سرکاری پاسپورٹ کا اجرہ حکومت رشوت کے برابر ہے نیب پر خصوصی نظر کرم شکوک و شباد کو صد ثابت کر رہی ہے نیب کا آزادینہ کردار پہلے ہی مشکوک ہے حکومت ذمہ داران کے خلاف زیر سماعت مقدمات علماریوں میں بند نہ کریں اور وزیراعظم چیر میں نیب کو دھنکیا دیتے رہے اچانک مہربانیاں کیوں ہیں پیپلز پارٹی کے سیکٹی جنرل نے ایسا سوال اٹھایا ہے اور ساتھ یہ کہا ہے کہ نیب کو ثابت کرنا ہے کہ اتصاب دلہ تفریق ہے کیا سی انتقام نہیں شہری حکومت نیب زدان بھی گرفتاریوں کے منتظر ہیں پیپلز پارٹی نے وفاقی حکومت کے کابینہ کے پہلے فیترے پر شدید تشویش اور تحفظات سے اظہار کیا ہے ٹھیک ہے پیپلز پارٹی کی جانب سے شدید تشویش کا بھی اظہار کیا گیا عباس صاحب کا شکریہ سابق وزیراعظم نواز شریف کا این آر او سے متعلق جواب دینے سے گریز بولے ٹی وی کم دیکھتے ہیں ایسا سنا نہیں ماریم آرنگزیب نے تو سوال اٹھا دیا کہ عمران خان بتائیں کہ این آر او کس نے مانگا کان کھول کے سننے کہ این آر او نہیں ملن وزیراعظم نے صاف صاف کہہ دیا لیکن سابق وزیراعظم نے سنا تک نہیں احتساب عدالت میں سما کے نمائندے نے نواز شریف سے سوال کیا کہ وزیراعظم عمران خان کہہ چکے ہیں کہ کسی کو این آر او نہیں ملے گا تو بولے ٹی وی کم ہی دیکھتے ہیں این آر او کا سنا ہی نہیں ترجمان نون لیگ ماریم آرنگزیب نے الٹا سوال ہی کر دیا بولیں وزیراعظم بتائیں کہ این آر او آخر مانگا کس نے ہے وزیراعظم کہیں اپنے پاس بیٹھنے والوں کو تو یہ پیغام نہیں دے رہے این آر او ان سے مانگ کون رہا ہے عوام کو کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کان کھول کے سن لو شاید وہ چور اور منی لانڈرز جو ان کے دائیں اور بائیں بیٹھے ہیں ان کو کہہ رہے ہیں کہ اب ان کی باری آنے والی ہے ماریم آرنگزیب نے تنقید کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ عمران خان کہا کرتے تھے کہ خودکشی کر لیں گے لیکن کرز نہیں لیں گے وہ بتائیں کہ سعودی عرب سے کرز کن شرائط پر لیا گیا وزیر اطلاعات فواد چہدری نے کہا ہے کہ نواز شریف ان دنوں اکاؤنٹنٹس کے ساتھ مصروف ہیں اوپوزیشن رونے کے لیے فضل رحمان کو باہر سے بلوا چکی ہے این آروں کے بڑے خواہش مند ہیں لیکن یہ کسی کو نہیں ملنے والا اپنے اکاؤنٹنٹس جو ہیں ان کے ساتھ ظاہر زیادہ مصروف ہوں گے آج کل کیونکہ انہوں نے اپنے اکاؤنٹس منیج کرنے ہیں اکنا ہے کیا پیسے پاکستان کو جا سکتے ہیں کیا گھارا کرنا ہے اپنے جب مغل پاکستا ہوتے تھے تھے تو ان کی ڈیتھ ہو جاتی تھی کوئی بفاد ہو جاتی تھی تو پہلے سے عورتیں مگئی جاتی تھی رونے کے لیے خود نہ بھی رونہ آرہا تو ان کو دیکھ کر رونہ آجائے سعود امان صاحب کا کرنار اس وقت ہوئی ہے پائر سے رونے کے لیے بلائے میں نہ رو بس آپ یہ پوچھیں کون نہیں مانگ رہا کیا مانگ رہے کنڈیشنز کیا ہے دینا چاہ رہے پیسہ دینا بھی چاہ رہے چاہتے کیا ہے پیسے دینا بھی چاہتے کیا ہے پیسے پیسے جو ہے وہ ہم نہ پیسے دیں گے نہ چھوڑے گے پھر ہم نے کہہ دیا اب جب دینا ہی نہیں پیسے لے لیے تو پھر فضل الرحمان نے کہا ہے کہ آمیرانہ ذہنیت کا مہرہ بن کر حکومت کرنے والے نہ دھمکائیں اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کے دوران بولے الیکٹیبلز کی نام پر دوسری جماعتوں کے کرپٹ لوگوں کو پارٹی میں شامل کرنے والے کے سمو سے احتساب کی بات کر رہے ہیں ایسے حکمران جو جالی ہوں جن کے پاس منڈیٹ نہ ہو ڈاکے کا منڈیٹ لے کر حکومت کر رہے ہوں اور آمیرانہ ذہنیت کا مہرہ بن کر حکومت کر رہے ہوں وہ مخالفین کو دھمکیا نہ دیں الیکٹیبلز کے نام پر دوسری جماعتوں کے کرپٹ لوگ اپنی پارٹی میں بھرتی کر لیے اور مخالفین کے احتساب کی بات کرتا ہے وفاقی وزیر برائے ریلوے شیخ رشید نے آصف زرداری کے گرد گھیرہ تنگ ہونے کی پیش گوئی کر دی سما کے نمائندے ابباس شبیر سے خصوصی انٹرویو میں بولے آصف زرداری کی مستقبل کی سیاست کیا ہوگی ایک ماہ میں پتا چل جائے گا ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ شریف خاندان چوری کا مال چھپانا جانتا ہے لیکن آصف زرداری کو یہ ہنر نہیں آتا وزیر برائے ریلوے شیخ رشید کا نیا انکشاف سما سے انٹرویو میں بولے آصف زرداری کے گرد گھیرہ تنگ ہو رہا ہے سیاسی مستقبل کیا ہوگا ایک ماہ میں پتا چل جائے گا نواز شریف اور زرداری کا موازنہ بھی کر دیا شریف خاندان چوری اور کمیشن کا مال تھکانے لگانے جانتا ہے وہ بزنس مین ہے آصف زرداری سے چوری کا مال تھکانے نہیں لگتا اس لیے اعلان علی اور پلودِ اللہ اور ریڈی اللہ اور خونچے والا اس کے کاؤنٹس نکنے ہیں جس کا جو رخ ہے ایسے محسوس ہوتا ہے وہ آصف زرداری کی طرف حکومت میں آنے کے بعد ان پر کیا کیا چیزیں منکشف ہوئیں شیخ رشید نے یہ بھی بتایا شباز شریف جو ہے وہ نواز شریف سے بڑا بڑا ڈکیت تھا بڑا اس نے نواز شریف سے زیادہ اس نے کھونچا مارا ہے شباز شریف جو ہے وہ نواز شریف سے چار ہاتھ آگے نکلے ہیں وزیر ریلوے نے شاہد خاکان عباسی خواجہ آصف سعد رفیق فواد حسن فواد کو این آروں کی جیتی جاگتی تصویر کرا دیا ان کا کہنا ہے حالات بدلنے والے ہیں مستقبل میں کرپٹ اور داغدار چہروں سمیت منی لانڈرنگ کی سیاست ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی احتصاب کا عمل نہیں رکے گا وزیر اطلاع پنجاب فیاض الحسن چوہان نے صاف صاف بتا دیا لاہور میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ تحریک انصاف کے کسی فرد نے بھی اگر ملک لوٹا تو اس کا بھی بلا امتیاز احتصاب ہوگا آل پاکستان لوٹ مار اسوسییشن جو چاہے کر لے اب جان نہیں چھوٹے گی آل پاکستان لوٹ مار اسوسییشن کے لوگ ہیں جس کے کنوینیر مولانا فضل ریمان صاحب بنے ہوئے ہیں آج کر بچارے اپنے پلے سے کھانے پہ مجبور ہے تیس پینتیس سال انہوں نے سرکار کے پلے سے گھاڑی، بنگلے، محل، سرکاری دورے اور لوٹ مار کی تھی آل پاکستان لوٹ مار اسوسییشن کے نمائندوں کو کسی قسم کی کوئی بلیک میلنگ نہیں کرنے دیں گے کال کھول کے سلے آل پاکستان لوٹ مار اسوسییشن کا حساب ہوگا جتنی مرضی چیزیں ماریں یہ یو این کا جلاس بلائیں اپوزیشن لیڈر پنجاب اسیمبلی حمزہ شہباز کہتے ہیں امدان خان گرفتاری سے نہ ڈھرائیں ان کی حسرت ہی رہے گی کوئی ان سے این آر او مانگے شہباز شریف عزت سے باہر آ جائیں گے حکومت کو ہٹانے کی کوئی جلدی نہیں ہے چاہتے ہیں کنٹینر پر کیے جانے والے دعویوں کی کلائی کھل جائے نیازی صاحب ہمیں اس بات سے نہ ڈھرائیں کہ ہم آپ کو گرفتار کر رہیں گے نہ کسی میں این آر او مانگا ہے اور نیازی صاحب آپ کی حسرت ہی رہے گی آپ سے کوئی این آر او مانگے گا اور انشاءاللہ تعالی شہباز شریف اپنا جو ہے حضرت کے ساتھ واپس آئے گا ملدی نہیں ہے کسی حکومت کو گرانے کی یا عدم اعتماد لانے کی یہ حکومت کو موقع دینا چاہتے ہیں تاکہ انہوں نے جو بڑے بڑے دعویے کیے تھے کنڈرینر پر چڑھ کر ان کی کلی کھلنی چاہیے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے 638 ارب روپے کا دیویلپن بجٹ آج کی جو حکومت ہے انہوں نے 235 ارب کا کل دیویلپن بجٹ پیش کیا یعنی 4500 ارب روپے جو ہے اس میں کٹ لگایا پنجاب یونیورسٹی میں جمعیت کی گنڈا گردی طالبہ کے ساتھ بیٹھنے پر شوہر کو تشددکان نشانہ بنا ڈالا طالبہ چلاتی رہی کہ میرا شوہر ہے کیوں مار رہے ہو گوانر پنجاب نے واقع کا نوٹس لے لیا ہے اسی پر دیکھیں لاہور سے محمد علی جڑ کی ریپورٹ پنجاب یونیورسٹی میں طالبہ تنظیم کی سرعام گنڈا گردی طالبہ کے ساتھ بیٹھنے پر اس کے شوہر کی پٹائی کر دی واقعہ پیش آیا یونیورسٹی کے شعبہ تاریخ میں ایمفل کی طالبہ اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھی تھی اسلامی جمعیت طالبہ کے کارکن آئے اور مار پیٹ شروع کر دی لڑکی چلاتی رہی سیکیورٹی اہلکار بھی موجود تھا لیکن کوئی مدد کو نہ آیا واقعہ کے بعد سے طالبہ خوف میں مبتلا ہیں سٹوڈنٹس کے دل میں بہت خوف پھیلتا ہے تو ایسے واقعات سے وہ آئیٹ کرنا چاہئے یونیورسٹی انتظامیہ نے ملبہ سیکیورٹی گارڈ پر ڈالتے ہوئے موطل کر دیا ہے تشدد میں ملوث افراد کی نشاندائی کمیٹی کرے گی ایکشن جو بھی یونیورسٹی نے ابھی جو کمیٹی بنائی ہے اس کمیٹی کو یہ اختیار ہے کہ جو بھی ایکشن پرپوز کرے گی اس کو متاضح ہو جائے گورنر پنجاب چودری سرور نے بھی نوٹس لیتے ہوئے وائس چانسلر سے ریپورٹ طلب کر لی ہے تعلیمی داروں میں تشدد کے بڑھتے ہوئے واقعات نہ صرف انتظامیہ کی غفلت کا نتیجہ ہیں بلکہ پرومن تعلیمی ماحول کو بھی خراب کر رہے ہیں کیمرہ میں ندیم پوپی کے ساتھ محمد علی سما لاہور علی جڑکی رپورٹ ہم نے دیکھی ہمیں وہ جوائن بھی کر رہے ہیں علی پنجابی نویسٹی میں طالبہ کے سامنے شوہر پر تشدد کا یہ واقعہ اب اس میں ملوث محمد مازر اور عثمان انور ان کو شوکاز نوٹس جاری کیے گئے ہیں کیا ڈیٹیلز ہیں اس سے متعلق دیکھیں پہلے تو یونیورسٹی انتظامیہ مسلسل انکار کر رہی تھی کہ یہ کیوڈی گارڈ کی وجہ سے ایشو آیا کیوڈی گارڈ کو مطل کیا گیا اب اچانک پھر انہیں سارا دنہ یہی کرتے رہے ہیں سیکیورٹی انچار کچھ کہتے ہیں ریجیسٹوار سب کچھ کہتے ہیں تو اب یہ کہ دو بڑکوں کی شناکت ہوئی ان میں ایک اسمان انور ہے جو چارجر ریبارمنٹ کا ہے اسی طرح محمد مازر اسلامیات ریبارمنٹ کا ہے جنہوں نے انہیں تشدد کا نشانہ بنایا اب انہیں شوکاز نوٹس دیت گیا گیا اگلا فردر جو لائے حمل ہے اس کے بعد ریکمنٹیشن کے بعد کاروائی ہوگی آپ ساتھ موجود تھے علی جرد شکریہ پنجاب یونیورسٹی واقعے پر وزیر اطلاع پنجاب فیاض الحسن چوہان نے کہا ہے کہ اسیمبلی میں تو ساتھ بیٹھتے ہیں لیکن یونیورسٹی میں کوئی ساتھ بیٹھے تو اعتراض کیسا رہنما جماعت اسلامی فرید پر آچو کہتے ہیں تشدد کرنے والوں کا تعلق اسلامی جمعیت طلبہ سے نہیں لیگی رہنما عظمہ بخاری نے کہا ہے کہ مرضی کا مذہب مسلط کرنے کی کوشش گنڈا گردی ہے پنجاب یونیورسٹی میں طالبہ کے ساتھ بیٹھے شوہر پر تشدد وزیر اطلاع پنجاب فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں شناختی کارڈ یا نکہ نامہ پوچھنا کسی کا حق نہیں اسیمبلی میں ساتھ بیٹھنے پر کچھ نہیں یونیورسٹی میں کوئی ساتھ بیٹھے تو اعتراض کیوں جماعت اسلامی کے رہنما فرید پر آچا نے کہا تشدد کرنے والوں کا اسلامی جمعیت طلبہ سے کوئی تعلق نہیں لیگی رہنما عزمہ بخاری بولی مرضی کا مذہب مسلط کرنا سراسر گنڈا گردی ہے دیکھیں ذاتی زندگی میں مداخلت کرنے کا حکم آپ کے مذہب میں بھی نہیں ہے عزمہ بخاری کا یہ بھی کہنا تھا کہ کسی کو ٹھیکے دار بننے کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے پنجابی نویورسٹی میں مبینہ تشدد کا ایک اور واقعہ بھی سامنے آ گیا نشانہ بنا ہیلے کالیج آف کامرس کا طالب علم زشان کا یہ الزام ہے کہ ہم جماعت سے جھگڑے پر اسلامی جمعیت کے طلبہ کے کارکون آئے اور سرے آن مارنا پیٹنا شروع کر دیا مجھے کلاس سے گزیٹا اور باہر جا کے مجھے مارا ایک انڈیویجول یعنی ایک کلاس فیلو کے ساتھ ہی تھوڑی سی مہماری ہوئی جس کی وجہ سے وہ اپنے جمعیت کے دوستوں کو بلا رہا ہے اور اس نے مجھے مارا ان ساروں نے مجھے مارا اور پیر میں نے اب اپلیکیشن دے دی ہے کس کو اپلیکیشن دی ہے چیف سیکیورٹی آفیسر صاحب کو اور ایس ایچو جو مسلم ٹاؤن ہے پولیس ٹیشن ان کے نام بھی لکھی ہے ابھی سر جائیں گے میرے ساتھ ڈپارمنٹ میں ابھی آپ کو خبر دے کراچی میں بھتا خور پھر سرگرم ہو گئے ایسٹ کے بعد ویسٹ زون میں بھی بھتا خوری کا ایک واقعہ سامنے آ گیا ہے جمشید ٹاؤن کے بعد پاک کالونی کے تاجر سے بھتا طلب کرنے کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے مزید بات کریں گے شاہ نواز علی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے بھتا خور سرگرم اس سے متعلق آپ کو آگے کریں کہ کراچی میں ایک بار پھر بھتا خور سر اٹھا رہے ہیں پاک کالونی یہاں پر تاجر سے بھتا طلب کیا گیا تاجر نے بھتا خوری کے خلاف درخواست بھی دے دی ہے ایسٹ زون یہاں سے پہلے ایک واقعہ ریپورٹ ہوا تھا جمشید ٹاؤن سے جہاں ویٹس ایپ کال آئی لیکن جب انکار کیا گیا بھتا دینے سے اس کے بعد فائرنگ کی گئی لیکن ایک اور واقعہ ریپورٹ ہوا ہے ویسٹ زون سے پاک کالونی یہاں کا تاجر اس سے بھتا طلب کرنے کا مقدمہ درج بھی کر لیا گیا ہے یہ دو واقعات ہیں جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں کراچی یہاں بھتا خور ایک بار پھر سرگرم ہوئے ہیں شانواز ہمارے ساتھ موجود ہیں شانواز یہ دوسرا واقعہ ہے جس کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے کیا تفصیلاتیں آپ کے پاس کینکل پہلے کال کی گئی نہ دیا بھتا تو اس کے بعد یہ معاملہ تھا ایسا دیکھیں بلکل یہ کراچی کا علاقہ ہے پاک کالونی جہاں پہ ایک اور بھتا خوری کا واقعہ سامنے ہے ایک تاجر ہے جس کی ہیلکرونکس کے تمان کی دکان ہے اس کو ایک شرط آتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ مجھے پچاس ہزار بھتا دو میرا تعلق جہاں لیاری گینگ بار کے لگڑا گروہ سے ہے اگر نہیں دیئے تو آپ کو ہم جان سے مار دیں گے شانواز آپ ساتھ موجود تھے اپ ڈیٹ کیا آپ نے شکریہ لیاری گینگ وار کے بیرون ملک مقیم دہشتگرد کرراچی میں ایک بار پھر سرگرم ہو گئے وسیول اللہ خوار زاہد لادلا انہوں نے کئی تاجروں کو بھتے کی دھم کیا دی ہیں احمر رحمان خان سے مزید بات کر لیتے ہیں احمر کن ممالک سے فون کیا جا رہے ہیں ان تاجروں کو جی صدرہ یہ ایران ساؤت افریقہ اور یوئی کے نمبروں سے تاجروں کو جو ہے وہ فون کالز موصول ہو رہی ہیں بھتے کی جس میں ان سے بھتہ تلک کیا جا رہا ہے گزشتہ کوئی پندرہ سے بیس دن ہیں جس میں مختلف تاجروں کو جائے وہ بھتے کی کال موصول ہوئی ہے اور تمام کالز جائے وہ بیرون ملک مقیم لیاری گینگ وار کے دہشتگردوں کی جانب سے کی گئی ہے اور جب بھی بھتہ خور فون کرتا ہے تو وہ اپنا نام یا تو وسیول اللہ لاکھو یا پھر زاہد لادلا جائے وہ بتا کہ اپنے آپ کو مخاطب کرتا ہے اور لاکھو روپے بھتتا جائے وہ تاجروں سے طلب کرتا ہے یہ کل جو گزشتہ روز ایک واقعہ پیش آیا تھا بھتے کا یہ بھی اسی کا ایک شخصانہ دکھائی دیتا ہے اور اسی طرح کا ایک واقعہ آج بھی پیش آیا ہے آپ ساتھ موجود تھے اہمار بہت شکریہ غریب ملک کے امیروں کی دوبائی میں ایک ہزار عرب روپے کی جائے دادوں کی نشان دہی ایف آئی اے نے پاکستانیوں کے بیرون ملک اساسوز مطالق ریپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرا دی چیف جسٹس نے یہ ریمارکس دیئے ہیں کہ یہ لوگ ملک دشمن ہیں بتائیں باہر جائے دادیں کیسے بنائیں اسلامباد سے زلکردین اقبال کی ریپورٹ ملک کی معیشت آئی سی ایو میں لیکن پاکستانیوں کے عربوں روپے دوبائی میں لاہور کے وقار احمد بائیس کراچی کے نشاد حارون اور محمد امین بارہ بارہ جائے دادوں کے مالک نکلے سپریم کورٹ نے بیس موٹیا سامیاں کو آئندہ ہفتے طلب کر لیا جائے داد کیسے بنائی سب بتانا ہوگا ایف آئی اور سٹیٹ بینک نے پاکستانیوں کے بیرون ملک اکاؤنٹس کا کھوج لگانے سے معظوری کا اظہار کر دیا عدالت کو بتایا کہ غیر ملکی بینکس خاتوں کی معلومات شیئر نہیں کر سکتے اٹارنی جنرل نے بتایا موجودہ قوانین کے تحت کسی کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا چیف جسس نے کہا گرفتار نہیں کر سکتے تو ٹیکسی وصول کر لیں ایف آئی اے نے عبوری ریپورٹ میں بتایا آٹھ سو چورانے پاکستانیوں نے دبائی میں ایک ہزار ارب کی جائیدادیں خرید رکھی ہیں دیر سو نے جائیداد خریداری تسلیم بھی کر لی چیف جسس نے کہا پیسہ باہر لے کر جانے والے ملک کے دشمن ہیں ایک ہزار ارب واپس آ جائیں تو ڈیم بن سکتا ہے ذلکر نیل اقبال سمہ اسلام آباد پی ٹی وی کرپشن کیس میں عدالت نے سابق چیئمن پی ٹی وی شاہد مسعود کی درخواست زمانت خارج کر کے ایف آئی اے کو گرفتاری کا حکم دے دیا ہے اسلام آباد کی خصوصی عدالت نے آج تک کے لیے شاہد مسعود کو عبوری زمانت دے رکھی تھی ملزن کی عدم موجودگی پر سپیشل جج کامران بشارت مفتی نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا کہ شاہد مسعود کہا ہے انہیں تو یہاں پر ہونا چاہیے تھا ملزم کے نمائندے نے عدالت کو بتایا کہ شاہد مسعود چائے پینے گئے ہیں ابھی آ جائیں گے ملزم کی عدم حاضری پر عدالت نے کنفرم زمانت کی درخواست خارج کرتے ہوئے ایف آئی اے کو حکم دیا کہ شاہد مسعود کو گرفتار کیا جائے شاہد مسعود پر بتاوچ ایم ایم پی ٹی وی پاکستان کرکٹ بورڈ کے نشریاتی حقوق کا جالی کمپنی سے معاہدے کا الزام ہے آگے بڑھتے ہیں فالودے والے رکشے والے کے بعد اب دھوبی بھی کروڑ پتی بن گیا ہے تندو محمد خان کے تارک سعید کو جی آئی ٹی کا لیٹر ملا تو جیسے اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی منصور مخیری کی ریپورٹ فالودے والا رکشے والا اور اب آگیا تندو محمد خان کا دھوبی دھوبی کے اکاؤنٹ میں ایک کروڑ چار لاکھ روپے نکل آئے پرانے کیسز کی طرح دھوبی کو بھی کوئی خبر نہیں دو سو روپے دہاڑی کمانے والے کو جب جی آئی ٹی کا لیٹر ملا تو ہاتھ پاؤں تھنڈے پڑ گئے سمجھ نہیں آیا کہ یہ کیا ہوا سن میگا منی لونڈرنگ سکینڈل پر تفتیش کرنے والے عدالتی جی آئی ٹی پچاس سے زائد جالی اکاؤنٹس کی تفتیش کر رہی ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ نئے نئے انکشافات سامنے آ رہے ہیں منصور مغیری ساماہ کراچی معاشی حالات بچوں کی بیماری سی این جی کی بندش اور زائد قیمتوں سے پریشان رکشہ ڈرائیور کا انتہائی اخدام خودسوزی کی کوشش کی شہریوں نے بچا لیا مگر رکشے کو آگ لگا ڈالی سعود بن مرتضیٰ کی ریپورٹ کراچی کے علاقے نازم آباد میں رکشہ ڈرائیور کا انتہائی اخدام خودسوزی کی کوشش کی شہریوں نے بچایا تو اپنے ہی رکشے کو آگ لگا ڈالی بچوں کی پرسرار بیماری نے رکشہ ڈرائیور شاہد کو مجبور کر دیا کل بھی سی این جی بندی تو آج بھی سی این جی بندے پمپ پہ گیا پمپالوں نے سی این جی نہیں دی پیٹول لیا ادھر ہی سے میں نے بس کچھ سمجھ میں نہیں آیا بچوں کے حالات دیکھ کے کرایا ادھر سے دو مہینے کا چڑھا ہوا ہے یہ سوچ کے میں نے اپنے رکشے میں آگ لگا پریشان ہو کہ میرے میاں نے اس لیے رکشہ جلایا ہے کہ ہر وقت سی این جی بند ہر وقت سی این جی بند انسان کرے تو کیا کرے مکان والی تنگ کر رہا ہے شاہد لیاقت آباد کا رہائشی اور کرائے پر رہتا ہے ابھی ہم رکشہ لے آئے ہیں اس کا تو انشاءاللہ اللہ کرے گا اس کا رکشہ بھی کوشش کریں گے بنا کے دیں گے اس کو اور اس کے ہم پوری حلپ کریں گے اللہ کی حکم سے شاہد کو روزگار دینے والا رکشہ جلگ کر مکمل تباہ ہو گیا کراچی کے بعد خیبر پختونخواہ میں بھی ماحول دشمن درخت لگائے جانے کا انکشاف ہوا ہے اپوزیشن نے الزام لگایا ہے کہ بلینٹری سونامی موہم میں یوکلپیس کے ماحول دشمن درخت لگائے جا رہی ہیں یہ ماجرہ کیا ہے جان لیتے ہیں عبد الرحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں عبد الرحمان بتائیے گا جب یہ معلوم ہے کہ یہ ماحول دشمن درخت ہیں تو پھر کیوں لگائے جا رہے ہیں جی بالکل اس حوالے سے جو ذریع ماہرین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ پودا اس وقت خاصلی طور پر منگایا گیا تھا جب سیمتور کو شکار زمینوں تھے اس کے لیے تو یہ افادیت اس وقت رکھتا تھا لیکن اس کے بعد اس کے نقصالات سامنے آنا شروع ہوئے کہ یہ زیر زمین پانی کے ذخائر جو ہے اس کی وجہ سے ختم ہوتے ہیں اور یہ ایک درخت جو ہے یوکلپیس یا مقامی زمان میں لاچیز کو کہا جاتا ہے اس لیٹر سے لے کر بعض اوقات سو لیٹر پاری تک ایک دن میں جذب کرتا ہے نہ صرف زمین سے تقریباً تین سو سے چار سو فٹ گہرائی تک اس کی جنہیں پہنچ جاتی ہے بلکہ ہوا میں جو ننی ہے وہ بھی چوز لیتا ہے تو اس کے اس کو ماحول دشمن پودا قرار دیا گیا ہے لیکن اس کے باوجود جو بیلین سناویٹری منصوب ہے اس میں کروڑوں یہ پودے لگائے گئے ہیں نہ صرف ایف آر پشاور جو قبائلی علاقہ ہے وہاں بلکہ اس کے علاوہ کوہار ہنگو ڈیائی خان اور جو دیگر جنوری افضاء ہیں وہاں پر کروڑ کی تازات میں یہ پودے لگائے گئے ہیں آج جب اس سبیلی میں یہ معاملہ اٹھایا پوزیشن میں تو صوبائی جو وزیع بلدیات نے شہرام خان انہیں نے کہا کہ اس حوالے سے جو ماہرین تحقیق کر رہے ہیں یعنی کہ یہ جو درخت ہیں یوکلپٹس نام کے پرندوں کے ساتھ ساتھ پانی کے لیے بھی خطرہ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ زمین کے پانی اور ہوا میں نمی کے بھی یہ دشمن ہیں عبد الرحمن آپ نے اپ ڈیٹ کی آپ کا شکریہ اور اسی حوالے سے کر مزید ہم بات کرنے جسے عبد الرحمن ہمیں آگا بھی کر رہے تھے کہ آج یہ معاملہ اٹھایا گیا ہے کے پی اساملی میں تو آپوزیشن نے بلینٹری سنامی کا بھانڈا پھوڑا اور اکینہ اساملی اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں ناظرین کو وہ بھی سنواتے ہیں یہاں پہ ہمارے شکارگاہیں ہیں ہنٹنگ ایریاز ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں بہترین قسم کے پرندے یہاں پہ ہوا کر دیتے ہیں اب ان درختوں کے اگانے کے بعد وہ پرندے جو تھے وہ مکمل طور پہ ختم ہو گئے ہیں اس کا جو بیج اور دانہ ہے اس کے وجہ سے پرندے مر جاتے ہیں اور وہ اس جگہ کے اندر پانی کو بھی سویز کرتے ہیں ختم کرتے ہیں اس کو ہم کیا بھی دیں گے کہ اس طرح کے پلانٹس وہ لگائیں جو کہ انوارمنٹ کے لیے بہتر ہوں جس کی پانی کی ضرورت کم ہو اور اوورال اس کا امپیکٹ بہتر اور حل لحاظ سے اس کو یوٹلائز کیا جا سکتا ہے بلین ٹری سونامی مہم اس میں انکشاف یہ ہوا ہے کہ کئی علاقے ہیں ایسے جہاں پر یوکلپٹس کے پودے لگائے جا رہے ہیں اور اس کے حوالے سے ماہرین سے بات کی جاتی ہے تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ بہت سا پانی چوس لیتے ہیں ان کی جڑے بہت نیچے چلی جاتی ہیں جس کی وجہ سے جو پانی ہے وہ ویسے ہی پاکستان میں کم ہے اور اس طرح پانی ضائع ہو جاتا ہے ساتھ ساتھ جو ایٹموسفیر میں نمی ہے وہ بھی ان کی وجہ سے کم ہو جاتی ہے تو یہ محول دشمن دو پودے ہیں جن کے حوالے سے ہم یہ بات کر رہے ہیں آج اسمبلی میں بھی یہ معاملہ اچھایا گیا تھا کراچی کا مبارک ویلج اس کے مقام پر سمندر میں کالا تیل پھیل گیا کراچی کی ساحلی پٹی آلودگی کی لپیٹ میں آگئی ہے اس حوالے سے اہم قبر آپ کو دے رہے ہیں کچھ مناظر بھی آپ کو دکھا رہے ہیں کہ آبی حیات تو بھی خطرہ ہے ساحلی پٹی آلودگی کی لپیٹ میں ہے یہ لیکن تیل آیا کہاں سے ہے اس کے حوالے سے تحقیقات ابھی کی جا رہی ہیں تاریخی مکام مبارک ویلج اور کالا تیل پھیل گیا ہے بات کریں گے سادر رحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں ساد اب تحقیقات ہو رہی ہیں کہ تیل آخر آیا کہاں سے جی بالکل مبارک پلج پہ جو ہے گزشتہ تین چار روز سے جو ہے یہ گندہ آئیل جو ہے نیجی ریفائنری کمپنی ہے جس کی پائیپ لائن لیکج ہے ابھی تحقیقات جاری ہیں کہ کونسی کمپنی ہے اس کی وجہ سے جتنے بھی پوائنٹس ہیں مبارک پلج عبد الرحمان گوٹ موسا گوٹ سنیری بیچ یہ تین چار پوائنٹس پہ جو ہے ساحل پہ گندہ آئیل پھیل چکا ہے جس کی وجہ سے ماہیگیر جو ہیں ان کو بھی کافی زیادہ مشکلات کا سامنے ہم نے ماہیگیروں سے بات کی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ ان کا روزگار جو ہے اس کو وہ بھی کافی زیادہ متاثر ہوا ہے اور جتنے بھی یہ تین چار ساحل ہیں وہاں گندی بدبو اس وقت پھیلی ہوئی ہے مول آلودہ ہوا ہے کافی زیادہ مشکلات ہیں لیکن اس وقت جو ہے اب تک تین چار روز گزر گئے ہیں ماہیگیروں کے مطابق لیکن کوئی صفائی کا کام نہیں کیا گیا اور اس کی وجہ سے ہم جب اسپورٹ پہ پہنچے ہیں تو وہاں بھی کافی زیادہ بدبو تھی اور کافی بڑی تعداد میں ٹرانسفارمر میں آگ لگ گئی ہے آگ نے ساتھ والے مکان کو بھی لپیٹ میں لے لیا ہے شولو نے ساتھ والے مکان کو لپیٹ میں لیا ہے آگ بڑھتی جا رہی ہے راولپنڈی سے ایک خبر ہے جہاں پہ فیکٹری کے ٹرانسفارمر میں آگ لگ گئی ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ آگ پھیلتی جا رہی ہے امدادی ٹی میں آگ بھی جانے میں مصروف ہیں یہ بتانا ہے ریف کیو حکام کا لیکن اس کے ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ آگ فیکٹری سے پھیلتی ہوئی ساتھ والے مکان کو بھی چھو رہی ہے مزید بات کریں گے عمر بن ناصف ہمارے ساتھ موجود ہیں عمر اگزیکلی کون سا علاقہ ہے یہ پنڈی میں اور اب ریسکیو حکام کیا بتا رہے ہیں جب ایک خبر دیکھیں راولپنڈی کا گل جان آباد علاقہ ہے اس میں ایک علاقہ اور اس کا نام ہے ٹرولی اڈا ٹرولی اڈا میں موجود ایک ناصف ہمارے سیکٹری کو آگ لگتی ہے اور اس کے بعد اس پر آگ نے جو ساتھ موجود پسر نیچے کی سیکٹری وغیر تھی اس کو بھی اپنے لپیٹو لے لیا ہے جو ریسکیو حکام ان کے مطابق ابھی تک کوئی بھی جانی نقصان دے اور وہ سامنے نہیں آئے لیکن آگ سے جو چونے ہیں وہ بہت اچھو اٹھے کہ بہت دول سے بھی دکھائی یہ سکتی ہیں ریسکیو کے فائٹرنڈر جو ریسکیو دانیا وہ اس سام آگ کو کنٹرول کرنے کے مطلوب رہا اور ایک بڑی تعداد میجر وہاں پہ فائٹرنڈر بھی موجود ہیں عمر بن عاصف آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں راولپنڈی کا یہ علاقہ ہے گنجان آباد علاقہ ہے یہاں پر فیکٹری کا ٹرانسفورمر اس پر کچھ دیر پہلے آگ لگی مناظر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کس طرح سے گہرے سرمائی بادل یہاں سے نکل رہے ہیں جو آگ یہاں پر لگی ہوئی ہے خدشہ یہ بھی ہے کہ آگ کہیں پھیل نہ جائے ساتھ رہائشی گھر بھی ہیں اور اس لیے اب ریسکیو حکام پوشش کر رہے ہیں کہ جلد سے جلد اس آگ پر قابو پایا جا سکے خبر ملتان سے جہاں نشتر میڈیکل یونیورسٹی کا پہلا کانوکیشن میڈیکل کی ڈگری لینے والے کی جنرل نالج کیسی ہے یہ جانی راشد حمید کی ریپورٹ میں ملتان کی نشتر میڈیکل یونیورسٹی کا پہلا کانوکیشن سولہ سال کی پڑھائی کے بعد بننے والے ڈاکٹرز بیماریوں اور علاج کے بارے میں تو جانتے ہیں لیکن جنرل نالج زیرو ہے ڈاکٹرز کو کانوکیشن کے مہمانے خصوصی گورنر پنجاب کا نام تک نہیں پتا گورنر کون ہے پنجاب کے یہ مجھے نہیں پتا کوئی سوال سن کر مسکرایا تو کسی نے دوست کا سہارا لینے کی کوشش کی گورنر پنجاب جو ہیں وہ اسمان بزدار ہیں نہیں پتا دفیق رجبانہ صاحب کو پتا تھا آج کل نہیں پتا ان ڈاکٹرز کو یہ بھی نہیں پتا کہ گورنر یونیورسٹی کا چانسلر بھی ہوتا ہے کمزور جنرل نالج والے یہ ڈاکٹرز خدا کرے کہ شعبہ اعتب میں مضبوط بنے اور مریضوں کو مایوس نہ کریں کیمرمن محبوب چودری کے ساتھ راشد امید سما ملتان آگے بڑھیں گے عظیم صوفی شائر شاہ عبداللطیف بھٹائی کے دو سو پچھا ترویں اور اس کی تقریبات جاری ہیں عقیدت مندوں کی جانب سے لگائی گئی پانی کی سبیل سے زائرین پیاس بھجا رہی ہیں فقیر سلیم کی ریپورٹ سندھ دھرٹی کے عظیم صوفی شائر شاہ عبداللطیف بھٹائی کا سالانہ ارسل دوسری روز بھی عوام کا رش عقیدت مند دیوان لال چند بھی رن نسل اور مذہبی تفریق کے بغیر پچیس برس سے پانی کی سبیل لگا کر یہاں آئے زائرین کی خدمت کر رہے ہیں سبیل سے جہاں زائرین اپنی پیاس بھجاتے ہیں وہی مقامی افراد کو روزکار بھی مل جاتا ہے دیوان لال چند کا کہنا ہے کہ بھٹ شاہ کے عمد محبت اور انسان دوستی کے بیغام کو اپنانے سے معاشرے کی نفرت کو ختم کیا جا سکتا ہے کیمرمن کامران خان کے ساتھ فقیر سلیم بھٹ شاہ مزید خبریں ہوں گی بولٹن کا حصہ لیکن ایک بریک کے بعد ویلکم بیک وارٹر کمیشن نے ایم ڈی وارٹر بورٹ کو شہر کے مختلف علاقوں میں پانی کی اقصام فرہمی کا حکم دیا ہے کمیشن نے ریمارکس دیئے کہ پانی کی قلت ہے مگر افسران کے دھندے چل رہے ہیں کراچی میں تجابہ ذات کا خاتمے کے لیے آپریشن جاری ہے ڈیپیٹی کمیشنر شرکی کو ایک ماہ کی محلت مل گئی ہے سندھ ہائی کورٹ میں وارٹر کمیشن کی کاروائی پانی کی مصنوعی قلت پر کمیشن برہم سربراہ کمیشن نے ریمارکس دیئے انتظام یا سنجیدہ نہیں پانی کی قلت ہے تو افسران کے دھندے کیسے چل رہے ہیں کمیشن نے کچرہ اٹھانے والی چینی کمپنی کے واجبات کی ادائیگی کے لیے صرف سالیڈ ویسٹ منیجمنٹ بوٹ کو مشاورت سے مسئلہ حل کرنے کا حکم دے دیا ڈی سی ہیسٹ نے کمیشن کو بتایا کہ مختلف علاقوں میں تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری ہے جلد پیش رفت ریپورٹ پیش کی جائے گی کمیشن نے وارٹر بوٹ کو شہریوں کی شکایات سننے کی ہدایت کر دی سماعت 11 نومبر تک ملتوی کر دی گئی ارفان الحق سما کراچی اور فیصل آباد میں ٹرافک اہلکار کی ریٹائرمنٹ پر بینٹ باجے کے ساتھ اس کو رخصت کیا گیا اہلکار یوسف علی کو گھوڑے پر بٹھا کر شہر بھر میں گھومایا گیا اسے پر بات کریں گے یوسف شیما سے یوسف لگتے ہیں سب اس سے بہت خوش تھے ریٹائرمنٹ ہوئی بڑے پروٹوکول کے ساتھ بلکل شیب یوسف علی ہی اس کا نام ہے میرا ہی ہم نام تھا اور یہاں کوہنور چوب کے اندر اس کی مسلسل ڈیوٹی ہم نے دیکھی ہم جب کالج آئے کرتے تھے تاپی اس کو یہی پہ تائنات دیکھے تھے اور اٹھائیس سال کی نوکری اس نے یہاں پر کیا اور بڑی میند اور لگن کے ساتھ کرتا تھا سارتی ٹرافک اہلکار جو ہیں وہ اس کی تعریفیں کرتے تھے تاپی اس سارے بات کے اوپر جب اس کی ریٹائرمنٹ کا وقت قریب آیا ہے تو آخری دن اس کو جب بڑے پروٹوکول کے ساتھ اس کو یہاں سے بیدا کیا گیا اس کو بکیدہ گوڑے پر بٹھایا گیا یعنی یوسف جب آپ کی ریٹائرمنٹ ہوگی تو آپ کو بھی ایسی رام الویدہ کریں گے آپ ایسا سوچ تو نہیں رہوں گے خیر آپ نے اپ ڈیٹ کیا بہت شکریہ کھیل کے میدان کا رخ کرتے ہیں میچ جیتو سیریز جیتو پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان دوسرا ٹی ٹونٹی کل دوبائی میں کھیلا جا رہا ہے آرمی نے وابڈا کو شکست دے کر کومی ویمن فوٹبال چیمپینشپ جیت لی کومی ویمن فوٹبال چیمپینشپ کا پائنل لاہور میں کھیلا گیا مقررہ وقت تک میچ ایک ایک گول سے برابر رہا پینلٹی کیکس مرحلہ دو سفر سے آرمی کے نام رہا مہمان خصوصی چیف جسٹس آف پاکستان ساکر مصار نے پاتے ٹیم کو ٹروپی بھی دی اہم خبر آپ کو دے رینجرز حکام کا یہ کہنا ہے کہ کراچی آپریشن سے مختلف جرائم میں نمائع کمی ہوئی ہے حکام کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر کراچی میں گینگ وار کے کارندے واپس آئے تو ان کا انجام بھی وہی ہوگا جو غفار زکری اور بابا لارڈلا کا ہوا رینجرز حکام انہوں نے کہا ہے کہ کراچی آپریشن سے مختلف جرائم میں نمائع کمی آئی ہے حکام کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ اگر کراچی میں گینگ وار کے کارندے واپس آئے تو ان کا انجام بھی وہی ہوگا جو غفار زکری اور بابا لارڈلا کا ہوا تھا ہم مزید بات کریں گے بیورٹیف کراچی فیصل شکیل ہمیں جوائن کر رہے ہیں فیصل ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے دس پندرہ دنوں میں بہت سے ایسے واقعات ریپورٹ ہوئے ہیں جب بھتتہ مانگا جا رہا ہے کالز کی جا رہی ہیں اب یہ بیان بڑا اہم ہے بیان بہت اہمیت کا حمل ہے اور رینجر دکام کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو گینگ ہیں جو کہ اس وقت یہاں پہ کراچی میں تباہ ہو گئے لیکن ان کے ایک دکاہ کارندے یہاں پر موجود ہیں ساؤت افریقہ یو اے ای اور ایران کے نمبر سے جو ہے وہ تاجروں کو دھمکی آمیز واتشیب سے کالز آئی ہیں اور میسیجز آئیں اس سلسلے میں انہوں نے تحفظ فرام کر دیا ہے جنہیں جو ہے اس طرح کی کالز آئی ہیں اور انہوں نے رینجر دکام کا کہنا ہے کہ کسی طرح سے تاجروں کو ہر طریقے سے تحفظ دیا جائے گا وہ گھبرائے نہیں جی گھبرائے نہیں تحفظ دیا جائے گا رینجرز حکام کی طرف سے کہا گیا ہے فیصل شکیل آپ ساتھ موجود تھے بہت شکریہ سندھ میں حضرت امام حسین کے چہلم کے موقع پر موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی رہے گی اسی پر مزید بات کر لیں گے سنجے سادوانی سے سنجے بتائیے عجیب رکل چیلم امام حسین کے موقع پر سندھ بر میں ڈبل سواری پر پابندی آئیت کی گئی ہے ہر ظلے میں موٹر سائیکل کی ڈبل سواری کی پابندی کا اطلاع مقصود وقات میں مقصود مقامات پر ہوگا پہلی مرتبہ پورے ظل کے بجائے صرف مقصود وقات کے لیے پابندی آئیت کی گئی ہے محکمہ داکھلا نے موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے کراٹی ڈیویزن میں 30 اکسومبر رات 12 بجے سے لے کے رات 10 بجے تک ڈبل سواری پر پابندی ہوگی چھیک ہے موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی ہوگی سنجے سادوان آپ کا شکریہ اہم خبر آپ کو دے آرمی چیف نے لائن آف کنٹرول کا دورہ کیا ہے آرمی چیف یہ کہتے ہیں کہ پاک فوج خطے میں امن و استحکام چاہتی ہے مزید بات کریں گے فخر الرحمان سے فخر آئی ایس پی آئی کے طرف سے مزید کیا بتایا گیا ہے جی چیف آرمی صاحب جنرل کمر جعبید باجوا نے آج سرپی اور پاندو سیکٹرز میں لائن آف کنٹرول کا دورہ کیا ہے آرمی چیف نے یہاں پر موجود جوانوں کے ہائی مورال کو اور جنگی مورال ہے ان کا اس کو انتائیس کی اور اس کا اپریشیٹ کیا آرمی چیف کا کہنا یہ تھا کہ پاک فوج نے آمن و استحکام کے لیے خطے میں ہمیشہ کام کیا ہے اور پاک فوج یہی چاہتی ہے پاک فوج جو ہے وہ کسی بھی مہینجری کے خلاف مادر وطن کی جو دفاع ہے اس کے لیے ہما وقت سیار ہے کشمیر جو ہے وہ ایک حلق قلب ایجنڈا ہے اور کور مسئلہ ہے پاکستان اور بھارت سے درمیان اور پاک فوج کشمیریوں کو جو تاریخ کی حق کے کور اداریت کا جو حق ہے اس کی مکمل حمایت جاری رکھے گی بہت شکریہ فخر الرحمن فیل وقت اتنا ہی یہاں لیں گے بریک جس کے بعد آپ دیکھ سکیں گے پروگرام سات سے آٹھ دیکھتے رہیے ایسا ماں